آج کے مشترکہ مجلس میں جن منحومین کے نام شامل ہیں ان کے اسمائی گرامی یہ ہیں سعید مقصود احمد رزوی ابن سعید علی احمد رزوی نصار فاطمہ بنت طاہر حسین سعید حسن محبوب ابن سعید مقصود احمد رزوی سعید حیدر رزان اقوی ابن سعید مہدی حسن اقوی سعیدہ شبیرہ خاتون بنت سعید کرار حسین انوار حسین ابن وزیر حسن سعید زلفقار احمد جعفری ابن سعید افتخار احمد جعفری سعیدہ فیروزہ فاطمہ بنت سعید حامد رزا سعید ساجد رزا نقوی ابن سعید حامد رزا نقوی سعید مقدس مہدین اقوی ابن سعید حیدر رزا نقوی سعید مسعود حیدر نقوی ابن سعید حیدر رزا نقوی سعید محمود حیدر نقوی ابن سعید حیدر رزا نقوی سید سعید حیدر نقوی ابن سید حیدر رضا نقوی سیدہ مقدسہ خاتون بنت سید حیدر رضا نقوی سید زفر امام زیدی ابن سید شوکت حسین زیدی سید محمد زفر ابن سید محمد ابراہیم سیدہ کنیز سکینہ بنت سید محمد زفر سید ابو القاسم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سیدہ آمینہ خاتون بنت سید کررار حسین رضوی سیدہ قمر النساء زیدی بنت سید محمد قاظم زیدی سید محمد قاظم زیدی ابن سید حسین زیدی سید آل محمد زیدی ابن سید حسین زیدی سیدہ سغیر فاطمہ بنت سید محمد ابراہیم سید انسار حسین ابن سید قاظوی محمد رجوی والیہ بیگم بنت قمر الدین حیداد محمد حاشم زیدی ابن سید آل محمد زیدی سید محمد عابد زیدی ابن سید عبالقاسم زیدی ممتاز فاطمہ بنت سید آل محمد زیدی یعقوب حسین ابن مظہر حسین شبی فاطمہ بنت محمد قازم شہی شبی سید ابن حسن رزوی ابن سید ریاض علی رزوی سید ازہر حسین ابن سید آل حسن سید ذلفقار نقوی امی لیلہ بنت محمد قازم سید سبت جعفر و دیگر شہدائی ملت جعفریات و جملا مومنین والمومنات نسیم اکتر بنت زاکر محمد علی سیدہ سیاہ حیدر بنت سید اقبال حیدر سید مختار حسین نقوی ابن سید محمد سبت نقوی سیدہ نیس فاطمہ بنت سید نور الحسن سید ازہر حسین ابن سید مظہر حسین سید شمیم زہرہ زیدی بنت سید محمد علی زیدی سید نسیم اختر قازمی ابن سید منظور حسین قازمی سید مخصود حسن رزوی ابن سید ابن حسن رزوی سید ارشاد احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سید اقبال احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سید مختار احمد رزوی ابن سید مخصود حسن رزوی سید علی زفر زیدی ابن سید محمد عباس زیدی مریم خاتون زوجہ عبدالعزیز سعید بانو بنت سعید مظہر حسن سعید شمیم حیدر نقوی ابن سعید ارتضا حسن نقوی سعید حسن مہدی زیدی ابن سعید زاہد حسین زیدی مشتاق حسین ابن اختر حسین نفیز بانو بنت معتقد حسین والدین سعید حسن مہدی زرغام حیدر زیدی ابن مجاور حسین زیدی سعید فروق حیدر نقوی ابن سعید علی عصد نقوی عبدالحکیم ابن حاجی عبدالعزیز سعید ساجد حسین رزوی ابن سعید زاکر حسین رزوی سعید اقتصاد حسین نقوی ابن سعید افتخار حسین نقوی سعید کاشف عباس نقوی ابن سعید اقتصاد حسین نقوی ڈاکٹر سعید علی زفر جعفری ابن سعید حاجی محمد عقیل جعفری سعیدہ آمینہ جعفری ابن سعید سعید احمد جعفری سلطان بانو بنت عاشق عباس سعید احمد حسین ابن سعید صفات حسین انوری بیگم بنت اولاد حسین انجم آرہ بنت سعید احمد حسین جعفر حسین ابن قاظم حسین سروت جہان بیگم بنت زفر حسین سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید محمد مستحسن زیدی رئیس الحسن رزوی ابن سید ابو الحسن رزوی گلم احمد ابن حاجی عبدالعزیز سید امیر احمد رزیدی ابن سید حسین احمد زیدی سیدہ ناصرہ قاظمی بنت سید صابر حسین قاظمی عباس علی رزوی ابن حیات حسین رزوی امیر اباب بنت مجاور حسین رزوی سید محمد علی زیدی ابن سید حسن مہدی زیدی سیدہ ہنا آفرین زیدی بنت سید اکبر حسین زیدی سید صفت حسن زیدی ابن سید منظور حسن زیدی شمس زہرہ زیدی بنت سید ناصر رزا زیدی منتظر کے والدین سیدہ فیروزہ خاتون بنت سید لطیف حسین سید اشریعہ حسین ابن سید رفیق حسین افیفہ سکینہ انجم بنت حسن بن محسن رزوی سید افتخار حسین ابن سید اکبر حسین جعفری سید اکبر حسین جعفری ابن سید حشمت علی سید جمال بادشاہ ابن سید افتخار احمد سید الطاب حسین ابن سمیر باقر علی نرجیس بانو بنت میر قاسم علی سید مشرف حسین قازمی ابن سید اشرف حسین قازمی رئیس حسن ابن محمد حسن سید آفاق حسین ابن شبیر حسین سید مہدی بنت مہدی علی سید محمد حسن نقوی ابن سید مصباح الحسن نقوی سید شبیر حسین ابن سید رعایت حسین رقیہ بانو بنت سید وحید الحسن علی غزانفر جعفری ابن سید علی ناصر جعفری سید ابرار قازم ابن سید شبر حسین نقوی محمد امجد ارمان شہزادہ سلطان سید اسد علی سلطان زہرہ سید مظاہر حسین بخاری ابن سید حسین نواز بخاری سیدہ جوہر سلطانہ بنت سید محمد حسین سید مسعود حسین زیدی ابن سید منظور حسین زیدی سیدہ حمیدہ نصرین بنت سید سغیر حسین سیدہ منظور حسین ابن سید حبیب حسین سید حسین جواد آبیدی ابن سید مصطفی جواد آبیدی تسنیم فاطمہ بنت سید اشفاق علی زیدی حمیدہ بانو محمد احمد نظیر احمد بانو بیگم رئیسہ بیگم نیاز فاطمہ بنت سید محسن علی سید آبتاب حسین ابن سید چوکت حسین سید ممتاز حسین ابن سید محمد جعفر جعفری بیگم بنت سید افضل حسین حسن حادی تقوی ابن محمد مہدی تقوی علی عباس ابن قربان حسین سید شاہد حسین رزوی ابن سید محمد رزوی محمد علی رزوی ابن سید جابر حسین رزوی بلقیس بانو بنت سید ذلفقار احمد سید عباس زیا قازمی ابن سید زیا حیدر قازمی سید زیا حیدر قازمی ابن سید حیدر حسین قازمی شبیر الحسن ابن علی حسن اعجاز الحسن ابن علی حسن بطول فاطمہ بنت علی حسن ان تمام مرہومین اور حاضرین کے مرہومین کو بھی شامل کر کے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن سراط المستقیم سراط اللہ زینان امت عليهم غیر الماغذوب عليهم و لالظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا اَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد اللہم آخر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والموات تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کلی شئین قدیر بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عزمت حضرت عبو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد تُو ہے میری آس عبا تُو ہے میری آس عبا کون گیا خالی تیرے در سے کون گیا خالی تیرے در سے تُو ہے میری آس عبا جس نے مانگا اس نے پایا جس نے مانگا اس نے پایا دھوپ میں تُو دیتا ہے سایا ہاتھ میرے بی تو ہے پھیلے ہاتھ میرے بی تو ہے پھیلے تُو ہے میری آس عبا باول ہوائج تیرا لقب ہے بابا تیرا شاہِ عرب ہے میری دعا رد ہوگی کیسے میری دعا رد ہوگی کیسے تُو ہے میری آس عبا تُو ہے میری آس عبا خوشنو دیئے امام زمانہ بلندر صلوات محمد اللہ علیہ محمد محمد اللہ علیہ محمد محمد اللہ محمد وآل محمد بنانتر مرمین کے سال سواب کے لئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 غیر المغذوب علیہم ولمانہم بسم اللہ الرحمن 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 محمد رحمن الرحمن 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 الر رحیم نزیرن المعید المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد ثم صلاة والسلام على اہل بیته التیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ آذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّسَةِ وَتَهَّرَهُمْ تَتْهِيرًا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنَ الْآنِ الَّذِينَ عَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبَانَهُ وَتَعْلَ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَا عَنْكُمُ الرِّسَةِ الْوَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْهِيرًا آئیزہ نے گرام قادر اور باب بلا ہر جمعے کے دن یہ اجتماعی مجلس اس بوترہ و ممبرگاہ میں منقض ہوتی ہے اور آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ ایک طویل فیرس مرہومین کی جو ہے نام لیے جاتے ہیں ڈیڑھ سو کے قریب دو سو کے قریب اگر ایک ایک مرہوم کی طرف سے ایک ایک فرد کی نمائندگی ہو تو مجلس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا اور جو پیغام بلا ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا تو سب سے اہم چیز کہ جو مرہومین ہیں ان کی جو ہم پر ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے دے کے بخشوا لیا جائے کہیں نام لکھوا کے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا جائے ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود بھی اس پروگرام میں شریک ہو نہ صرف شریک ہو بلکہ کم از کم ایک پارا قرآن کا اپنے مرہوم کو ہدیعہ کریں اپنے مرہوم کو ایسال سواب کریں تو یہ ذمہ داری ادا ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن صرف یہ کہ اپنے مرہوم کے نام سے دو سو دائی سو پانچ سو روپے جمع کرا کے تبرک کے لیے اور سمجھیں کہ جناب اب ہم نہیں بھی ہوں گے تو دوسرے لوگ اسے ادا کر دیں گے تو یہ غیر ذمہ دارانہ روش ہے اور یہ آہستہ آہستہ آگے جا رہی ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے آپ چیلوم کی مجالس کی صورتحال دیکھ لیں آپ سویم کی مجالس جو ہوتی ہیں اس کی صورتحال دیکھ لیں وہاں بھی یہی صورتحال ہیں وہ مشترکہ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ نہ عالم کا لانا پڑے نہ لے جانا پڑے نہ مرشیخہ کی تو مجلس کرانا خود ایک بہت بڑا عجر عصیم ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اہل بیعت اتھار سے جو مودت ہے محبت ہے اس کا اظہار ہے لہٰذا آپ اگر دیکھیں ان مجلسوں سے جو استفادہ ہوتا ہے انسان منقلب ہو جاتا ہے منقلب ہونا بمانعی کہ کل تک انسان نماز نہیں پڑتا تھا مجلس میں اللہ رسول اور اہل بیعت کا ذکر سننے کے بعد منقلب ہوا نماز پڑھنا شروع کردی یہ توفیق الہی ہوتی ہے جو شامل حال ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو خواتین پردہ نہیں کرتی مستورات وہ پردہ کرنے لگتی ہیں جو داڑی نہیں رکھتا وہ داڑی رکھنے لگتا ہے جو خمس و زکاة کا پابند نہیں ہے وہ خمس و زکاة کا پابند ہو جاتا ہے بہت سے لوگ کے پاس مال ہے حچ پہ نہیں جا رہے ہیں مستطی ہو گئے لیکن مجلس میں فضائل حچ سننے کے بعد حچ پہ جا رہے ہیں منقلب ہو گئے بہت سے لوگ ایسے ہیں مال ہے خمس نہیں نکالتے مجلس میں خمس کی بات سننے کے بعد خمس نکالنے لگے تو یہ مجلس دین کی طرف لاتی ہیں یہ مجلس ظلمات سے نکالتی ہیں یہ مجلس اندھیروں سے نکالتی ہیں آپ آئیے آیت القرصی کی طرف بھئی یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے نا آیت القرصی کا یہ حصہ کیونکہ آیت القرصی یاد ہے تو یہ آیت بھی یاد ہوگی لازمہ تو اب خود اس میں دیکھ لیجئے کہ اللہ ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہیں جو ایمان لائے چکے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں ظلمات میں نہیں رہنے دیتا اللہ ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے یہ مجلس مظہر ہیں اس بات کا جو گمراہ ہوتے ہیں یہاں کے ہدایت پا جاتے ہیں توجہ ہے جو صاحبان ایمان تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ ان مجلسوں کے ذریعے سے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں ہدایتی آفتہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان مجالس اور جلود سے کے نام سے چڑھ کر جو تھوڑا بہت ایمان ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ختم اور نور سے ظلمات کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں اچھا اب دیکھئے بہت ہی ماشاءاللہ سے زیرک لوگ ہیں آپ حضرات بفیض مجالس نکتہ شناس نکتہ رس ہیں آپ وہاں تک پہنچ یہ اللہ جو تاغوت کو جو سرپرز بناتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ انہیں ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے توجہ فرمائے یہ ہندووں کی بات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہاں تو ایمان ہے ہی نہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو منافق ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس تھوڑا بہت صلاحیت ایمان ہیں جو تھوڑا بہت ایمان لے آئے یا ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے صحیح ایلان ایمان کر رہے ہیں اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں بیعت توڑ دیتے ہیں اہلِ بیعت کے رستے کو چھوڑ دیتے ہیں اہلِ بیعت سے پیچھے ہو جاتے ہیں اہلِ بیعت سے آگے ہو جاتے ہیں جو ان سے آگے بڑھ جائے وہ بھی گمرہ جو پیچھے رہ جائے توجہ فرما رہے ہیں اس میں پوری اللہ نے تصویر کھیج دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنہیں اللہ ایمان سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے تو جو ظلمات کی طرف چلے گئے اللہ ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے اللہ بات ان سے کر رہا ہے کہ جنہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لا رہا ہے توجہ فرمایے آپ نے ابھی دیکھیں یہ مجلی سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کے ان کے تقدس ہر چیز کا ایک تقدس ہوتا ہے جیسے برادر عزیز نے کہا کہ بھئی نظر کا احتمام ہو گیا تو مجلس میں کون آئے گا توجہ فرما رہے ہیں آپ لیکن اگر اب یہاں پر دونوں چیزیں وہ بھی تبرک ہے یہ بھی تبرک ہے فرق یہ وہ مادی تبرک ہے یہ روحانی تبرک ہے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآل محمد اسے کھا کے بھی نسل پاک ہوتی ہیں یہاں ذکر سن کے بھی نسل پاک ہوتی ہیں وہ بھی کسی کے نصیب میں نہیں ہیں یہ بھی کسی کے جن کے نصیب میں ہیں وہ مقدر والے جن کے نصیب میں اللہ نے انہیں توفیق دی ہے توجہ فرما یہ آپ نے اور با خدا یہ مجلس بھی شفا خانہ ہے اور یہ دسترخان بھی شفا خانہ قبلہ اوقعبہ یا تشریف فرما ہے ناصر ملت لکھناؤں کتنا بڑا مرجے گزرائے نصیب امروحی صاحب کتنے بڑے شاعر گزرے انیش سانی ان کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی تو انہیں نے آغاز سے ذکر کیا ناصر ملت صاحب سے تو انہوں نے کہا تبرک کھلا تبرک کھلا ایام ایسا تھے تو وہ گئے انہوں نے تبرک کھلایا انہوں نے کہا حضور کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا تبرک کیسے لیا تھا انہوں نے کہا جب ہم تبرک لینے کیلئے گئے تو ہمیں دیکھ کے بانی مجلس نے کہا کہ حضور جناب کیوں کہ لکھناؤں میں جناب کہتے ہیں عالم کو تو کہا جناب آپ لائن میں کیوں کھڑیں آپ ادھر آجائیں انہوں نے پروٹوکول کے ساتھ تبرک دے دیا گئے کہا پروٹوکول سے تبرک نہ لو جیسے مومن تبرک لے رہے ہیں ویسے لو آپ تو ہر جگہ یہ زاکری انڈسٹری بن گئی ہے مولوی بھی وہی بڑا ہوتا ہے کہ جس کا لباس مہنگا ہو مولوی بھی وہی بڑا ہے جس کے بعد گاڑی ہو گنمین توجہ فرمائی ہے اب یہ ہمارے ہاں کا ایک طریقے کا کلچر بن گئے اسی طریقے سے زاکر بھی وہی بڑا ہو جس کے لمبے بال ہو عورتوں کی طرح بال رکھے ہو عورتوں جیسے اس نے کپڑے پہنے ہو اور اب تو ایک نیا رنگ آنے لگا ہے وہ یہ کہ ساز و سامان کے ساتھ وارد ہو رہے ہیں اور یہ یقیناً تباہی ہے اور گمراہی ہے اس کا مطلب ہے کہ امام آنے والے ہیں اس کا مطلب ہے امام آنے والے کیونکہ مسجد کے سہن میں اگر فوٹو شوٹ ہونے لگے یہیں بوتر آپ کی جو مسجد ہے یہیں فوٹو شوٹ ہو رہا تھا یہ آہتہ مسجد کے اندر فوٹو شوٹ ننگے سب اور جب مولانا حسن رزی صاحب نے ڈاٹا تو اس لڑکی نے مولانا کو ڈاٹا تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے وہ یہاں سے ہٹ کے ذری میں چلے گئے ذری کس کی ہے جناب زینب کی جس کا ہجاب ابباس ہے اب فوٹو شوٹ وہاں ہو رہا ہے محرم نہ محرم یعنی ان سے لڑائی کر رہے ہیں آپ ان سے لڑائی کا مطلب سمجھتے ہیں جیسی یزید پر لانت ہوتی ہے نا جو بھی ان سے لڑے گا ویسی لانت اس پر ہوگی جو بھی ان کے مقابلے پر آیا وہ لانت ہی ہوا ہے تو ان سے نہ لڑیں ان کے سامنے جرت نہ کریں حضرت ابباس کی ذریعے انچولی میں وہاں پر یہ امام حسین کی ذریعے اس پر یہ معاملات ہو رہے ہیں حتیٰ کہ شادی میں جب ہم جاتے ہیں دیکھیں یہ موضوعات ہیں یہ ایمان کو تعدہ کرنے کے لئے ظلمات سے نکالنا ہے نا ایمان والوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف اللہ لائے گا کیسے یہی ممبر تو ہے جو غدیر کا جو لے کر آتا ہے غدیر کے علاوہ کوئی ممبر نہیں ہے جو روشنیس دکھائے جو چہرے دکھائے اسی لئے وہاں پہ بھی دیکھیں نہ کیمرہ تھا نہ فوٹوگرافر تھا نہ ریپورٹر تھا لیکن جن جنہوں نے منافقت سے بخن بخن کہا تھا جبرائیل نے کونی مار کے بتا گیا یہ بھی بھاگے گا یہ بھی بھاگے گا ساری ریپورٹنگ ہو گئی غدیر کا ممبر جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اسے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسے کوئی عزت مل جائے گی اس کی اپنی عزت ہے سوشل میڈیا کو اس کی وجہ سے عزت مل رہی ہے آپ خود دیکھ لیں جب سے یہ پروگرام ٹی وی کے شروع ہوئے میں اپنی بات کی طرف آوں گا ذکر اہلِ بیت ہوتا ہے تو پروگرام مرانا ہو جاتی ہے اب ہر کسی کی ہر اینکر کی خواہش ہی ہوتی کہ ذکر اہلی ہو کیونکہ اس کے علاوہ عزت پائی نہیں پا رہا کوئی تو جب یہ پتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی عزت نہیں پا رہا ہے تو پھر غیر کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا پڑی ہے توجہ فرمارے ہیں نا آپ تو جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں دیکھئے بڑی ریکویشٹ کرتے ہیں بڑے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں باقاعدہ کہتے ہیں مولانا کو واپس بھیج دیں کیوں واپس بھیج دیں کہنے بھائی انہیں پہلے بتانا چاہیے تھا یہ میس گیدرنگ میں نکال نہیں پڑھاتے بھائی مولوی کوئی اپنے گھر سے تو دن نہیں لکھ رہا ہے یہ اہلِ بیت نے بتایا محرم نہ محرم اللہ رسول قرآن حدیث ان چیزوں نے بتایا کہ محرم نہ محرم جہاں جمع ہو جائے وہاں اللہ کی لانت پڑتی ہے اب بتائیے تلاخیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا تلاخیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا تلاخوں کے اسباب میں سے اکثر اسباب یہی ہیں اور پھر دیکھیں کہ گناہ یہ ہے کہ ایک غیر آدمی گناہ کرتا ہے ایک غیر ساداد گناہ کرتا ہے اس کا گناہ جو ہے اس کو ایک گناہ کی سزا ایک ہی ملے گی اسے لیکن جو یہ کہے کہ میں سید فلاں سید فلاں سید فلاں میں نقوی میں زیدی میں باقری میں جعفری میں فلاں امام کی اولاد سے وہ اگر یہ کام کرے تو دو کام کر رہا ہے وہ ایک تو اس نے اپنی سعادت کا خیال نہیں کیا اس کی سزا دوسرا جو گناہ کیا اس کی سزا ڈبل سزا ملے گی توجہ فرمارے ہیں آپ تو شادیوں کے اندر یہ جو اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب قل لعاصلکم علیہِ اجراً اللہ المودتہ فی القربہ ہم دعوے دار بنتے ہیں نا کہ ہم جو ہے مودت کرنے والے لوگ ہیں مودت کے معنی یہ ہے کہ سب کچھ ان پر قربان کر دو ایک چھوٹی سی خوشی تو ہم قربان کر نہیں سکتے وہ بھی غیر شرعی وہ بھی جائز نہیں وہ بھی نفس کی پیروی والی خوشی وہ بھی شیطان والی خوشی توجہ فرما رہے ہیں وہ خوشیاں جو ہمیں شیطان کی طرف سے آتی ہیں جنہیں ہم خوشی سمجھتے ہیں جبکہ وہ خوشی نہیں ہیں وہ گڑا ہے جہنم کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہے جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے جہاں مومن کو پھیکا جا رہا ہے ہم وہ تو قربان کر نہیں سکتے اچھا آئیں گے بڑے پروٹکول سے ہم نے کارڈ رکھا ذریع کے اندر آئیمہ اہل بیت کو بلانے ایک کارڈ رکھے آ رہے ہیں حضرت عباس کو اور وہاں ناج گانے ہو رہے ہیں کھلا ہوا بے پردگی ہو رہی ہے اب بتائیں وہ آئیں گے ضرور لیکن شادی حال کے باہر سے چنے جائیں گے آپ نے کیا عزت کی کون سی قرابتداری کا حق ادا کر دیا آپ اکثریت مردوں کی جہنم میں ہوگی ان کی ہوگی جن کی امام عورتیں ہوں گی اب یہ عورتوں کا کہنا ماننے یا امام کا کہنا ماننے یہ میں بالکل دیکھئے ذاتی تجربہ یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں جب گیا ایک بچی سے اجازت لینے کے لیے نکاح کی تو میں نے پردہ کروایا اور جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا ابھی آپ اجازت نہیں لیں گے وہ ایک پوٹلی سی تھی لال رنگ کی کہ یہ رکھی جائے گی اور جب آپ اجازت لائیں گے تو یہ اٹھایا جائے گا اس کو وہ ہندوانہ رسم کے ادوار سے میں نے کہا جو جروری چیز ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے وہ شریعت النساء میں جیسے آیت اتری ہو اس طریقے سے ادا کی جاری ہے کیا کمال کے لوگ ہیں اور یہ جتنا اہلِ بیت سے دوری اختیار کرتے رہیں گے جتنا دوری اختیار کرتے جائیں گے آپ یقین کریں عالم پہ غصے ہونا صحیح بات پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ و رسول و رحبیت پہ غصہ ہونا کیونکہ عالم گھر سے تین نہیں لاتا وہ اہلِ بیت کی بات بتا رہا ہو سلوات پڑھ لیجئے گذرہ محمد و عالم محمد جزاک اللہ زرہ ایک بلند ترین سلوات پڑھ دیں محمد و عالم ماشاء اللہ جیس میں آزم بھی ہو گیا نعرہ حیدری بھی ہو گیا یا علی مدد بھی ہو گیا یا علی کا کہنے کا معنی مولا علی کا نام لینے کا معنی یہ کہ میسمو قمبرو سلمانو ابو ذرو فزا ام حبیبہ ام ایمن کی طرح پیچھے پیچھے چلنے والے جہاں مولا کا قدم ادھر ہمارا قدم یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی تو جہاں علی ہے وہاں ہمیں اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد مستورات کا قدم وہاں پڑے جہاں سیدہ کا قدم تو جہاں سیدہ وہاں مستورات بھائی جہاں علی کا قدم پڑے گا وہیں ہمارا اگر بالکل اتباع اور اطاعت میں وہاں قدم پڑے گا تو علی کہاں ملیں گے یہ رسول کے پاس یہ اللہ کے پاس تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے علی کے پاس آ جائے اللہ بھی مل جائے گا رسول بھی مل جائے گا اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد کیونکہ یہ اکھڑے وے قدم نہیں ہیں یہ جمع ہوئے قدم ہیں یہ بھاگے وے کے قدم نہیں ہیں یہ رکے ہوئے کے قدم ہیں توجہ فرمائے یہ رکے ہوئے جمع ہوئے کے قدم ہیں جہاں طوفان آئیں آندھیا آئیں ان کا اتمنان دیکھئے کربلا میں امام حسین کا جو اتمنان تھا نا اللہ اکبر بس میں نے پیغام پہنچا دیا کربلا میں امام حسین کا جو قسم بخدا میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے وہ جو آٹھ پہر کی جھنگ ہے نا نہیں کھڑا ہو سکتا آدمی اس میں نہیں کھڑا ہو سکتا سہرہ ایسا ہے کہ تخم کو پکا لیا جائے پانی کے بغیر ریت میں پکا لیا جائے سورج ہے کہ سوانیزے پر ہے دشمنوں کی آلات جنگ کی آوازیں اپنی جگہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اپنی جگہ اور جب ہر طرف سے بہتر نفوز ہوں اور اعتراف میں ہزاروں لوگ ہوں اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہو قتل کر دو مار دو قتل کر دو مار دو قیم جلا دو قیموں کو اجار دو گو دیا برباد کر دو ایسے میں رکنا بہت مشکل کا جو حسین کے ساتھ رکے ہمارا ان پر سلام اصحاب حسین پر ہمارا سلام اصحاب الحسین ہمارا سلام حبیب ابن مظاہر پر کہ جس نے دنیا کی خواہشات کو ترک کر کے حسین کے دامن کو تھام لیا ہمارا سلام ہوں اس جون پر کہ جس نے اپنا وقار یوں بڑھایا کہ بعد کربلا جب لاشوں کی شناخت کرنی تھی تو جون کی شناخت خون کی خوشبو سے ہوئی ہمارا سلام ہو مسلم ابن اوسجا پر کہ جو امام کی حفاظت کے لیے یوں تیار تھے کہ خضاب کو کوفے کی زمین پر پھیک کر کہا کہ اب تو یہ حفاظت حسین میں ہی خضاب ہوگی مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین آپ کا اس طریقے سے گریہ کرنا حسین کے اصحاب کی مصیبتوں پر آپ کا گریہ کرنا کتنے خوش نصیب ہو تم اے حسین کے اصحاب کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے مولا کے نام کے ساتھ تمہارا نام آتا ہے جہاں حسین بگریہ ہے وہاں تم پر بگریہ ہے میرا سلام ہوں ان عورتوں پر ان مصدورات پر جنہوں نے اپنے گود کے پالے حسین کے حوالے کر دیئے اور ماتھے پہ شکل بھی نہ لائیں میرا سلام ہوں ان ہستیوں پر کہ جو شبِ آشور اپنے بچوں کو ترغیب دلا رہی تھی کہ کل فاطمہ کا لال تلا ہوگا حبِ شربِ دلا لگ اللہ حبِ شربِ دلا لگ اللہ میرا سلام ہوں جنابِ امی لیلہ و امی فروا پر میرا سلام ہوں جنابِ زینب پر ایسے میں شبِ آشور میں ایک مصدور ایسی ہے کہ جو خیمے میں بیٹھی تنہا رو رہی ہے اور حجابِ زینب یعنی حضرتِ عباس جو شجاعتِ حسین بھی ہے جو قمرِ حسین بھی ہے جو قمرِ بنی حاسم بھی ہے جو زہرہ کا لال بھی ہے اے ام البنین آپ پر لاکھو سلام کیا آپ کے فرزن کو زہرہ نے اپنا فرزن قرار دیا علی کا یہ لال پہرے دے رہا تھا بیٹا بھی رک جاؤ پہرے دے رہا تھا علی کا یہ لال پہرے دے رہا تھا کہ خیمے سے ایک مصدور کی آواز جو رونے کی آئی عباس پہچا لگئے یہ آواز تو میری بہنوں میں کل سن کی عجرکم اللہ پہچا لگئے یہ آواز میری محرم میں کل سن کی ایک دفعہ خیمے میں آئے کہ آقا زادی کیا وجہ ہے گریا کرنے کی کہ آپ پاس دیکھ رہی رہے ہو سب کے پاس امانتیں موجود ہیں کل حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیں گے ارے کون ہوگا جو میری طرف سے قربان ہوگا امال غلیر کا لال کہتا ہے اقا زادی پریشان نہ ہو کل تیرا یہ غلام تیرے بھائی حسین بھار تیری طرف سے قربان بارِ اللہ واسطہ محمد وعالِ محمد کا اتنا گریہ ہوا اہلِ بیتِ اثار سے محبت کا اظہار ہوا ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نہیں تھے پروردگار جتنے مومنین یا موجود ہیں پروردگار ان سب کے اور خصوصاً جن کے نام لیے گئے مرومین کے ان کے پروردگار ان مرومین کی قبروں پہ نورہ شانی فرما ان کی قبروں کو نورہ ولائے آلِ محمد سے منور فرما پروردگار واسطہ محمد وعالِ محمد کا ہمیں عملِ صالح کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار واسطہ محمد وعالِ محمد علیہ السلام کا ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما یہاں جو مومنین تشریف فرما ہیں اسی لحظے باب الحوائد جنابِ علیہ السلام باب الحوائد حضرتِ ابو الفضل عباس باب الحوائد جنابِ سکینہ باب الحوائد جنابِ امام موسیق قاظم کہ صدقے میں پروردگار ابھی اور اسی لحظے ہم سب کی تمام شرعی جائز حاجات کو پورا فرما پروردگار واسطہ محمد وعالِ محمد علیہ السلام کا یہ قدم جس طریقے سے بوت وراب کی طرف اکتے ہیں پروردگار آخرت میں بھی بوت وراب ہی کی طرف اکتے ہیں پروردگار واسطہ محمد وعالِ محمد علیہ السلام کا ہم سب کے گناہنے سغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما ہم سب کو پروردگار اہلِ بیت کے لاستہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق انعائیت فر پروردگار واسطہ ہے محمد وعالِ محمد علیہ السلام کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگون فرما پروردگار پاکستان کو استحکام عطا فرما پروردگار فلسطین اور کشمیر کی نحتل مسلمانوں کو ظلم سے نجات انعائیت فرما پروردگار واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہم سب کو حج وال زیارت نصیب فرما پروردگار واسطہ ہے محمد وعالِ محمد علیہہ السلام کا جو جھولے خالی ہیں انہیں آباد فرما جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لئے برعنایت فرما جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے پروردگار انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما پروردگار واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ان کے آوان وعنصار میں شمال فرما پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بررحمت اکیہ اور حمر رحمین اپنی جگہ تشریف لکھیں جب سورہ الہم سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کریں تو بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاتحہ کا اعلان ہوتا ہے تو بس جب مومی اور حلقم سے سینے کی طرف ذرا سا فاتحہ کا جو اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین کریں اس کا جو پروٹیکول ہے اس کو ادا کریں تاکہ ایک قرآن کا ثواب کم از کم آپ کے محلوم کو پہنچ جائے اپنے مرومین کے لئے اور جن مرومین کے نام تھے ان کے لئے اور خصوصا وہ جن کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے مومینات میں اور اس دنیا میں نہیں رہے ان کو اپنی سورہ فاتحہ میں یاد فرما لی جائے گا اللہم صلح على محمد و آل محمد اللہم صلح على محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین ایدن صراط المستقیم صراط اللذین الحمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولم ضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفبا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سامد لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفبا احد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد پروردگار سورہ الحمد سورہ اخلاص دروشریف مجلس اعزاء سلام اور جو مومنین اس جمعے میں شریک ہوئے پروردگار ان کی اس عبادت کا جو بہتری نرجو ثواب ہے اور اس فاتحہ کا جو بہتری نرجو ثواب ہے ان مرہومین کو عیسال فرما ان کی قبروں پر نور افشانی فرما ان کی پروردگار قبروں پر نور افشانی فرما ان کی قبروں کو نور اولائے آل محمد سے منبر فرما میرے بزرگوں نے کہا جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا انہیں جلد ریاحی انایت فرما یہ پرچہ آیا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ دعا سہت کے لئے ہے کہ فاتحہ کے لئے برحال پروردگار جو بھی ان کی مراد ہو انہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں پورا فرمائے بہت 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 زیارت السلام علیکم مولا بل فضل عباس یا بنا من المومنین السلام علیکم یا بادر الحسین علی بن الحسین و علاج الحسین و علا صاحب الحسین و علا انصار الحسین جمین شہدہ کربلا اسیر علیکو فو شام و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکم یا مولا یا غریب بل غربان السلام علیکم یا مہین الظروفہ بل فقراء السلام علیکم شمس الشموس عریس النبوز ایر ملتون بیرز توز سلطان عرب و لجم یا بلسنیل بن موسیٰ ایوہ الرزا الراز بالقزہ روحی و جسمی لکل فضا و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکم یا مولانا صاحب الحسن الزمان علمان 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 من فضن الزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مذلل ایمان السلام علیکم حضافی الظلم و لدوان سیدیت جلاللہ تعالی فرج و سہل اللہم خیر و زورا و رحمت اللہ و برکاتو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیق الحج ابن الحسن سلواتو موسیقی 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 فی یا تمیلا برحمت قیاء ارحمت الرحیم اللہم صلی اللہ و برکاتو